موسیقی ناظرین اسلام علیکم پروگرام گرین پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز باند شاہر ندیم احمد ناظرین ملک کی سیاسی صورتحال بہتر ہونے کی وجہ بگڑتی جا رہی ہے حضب اقتدار اور حضب اختلاف آپس میں دست گرے باں ہیں اور ایک دوسرے کو گرانے اور ایک دوسرے کو دیوار سے لگانے کے لیے تمام جائز اور نجائز حربے استعمال کر رہے ہیں ناظرین اس سے اس بڑھتے ہوئے انتشار سیاسی انتشار میں کیا صورت اختیار ہوگی ایک طرف تو یہ پریشانی ہے اور دوسری طرف مائنس ون کی جو ہے وہ باسگش سنائی دیتی ہے یہ فارمولا کوئی نیا نہیں ہے یہ ہر دور اقتدار میں ازمایا گیا اور نکامی ہوئی کیا اس بار یہ مائنس ون کا فارمولا جو ہے وہ کامیاب ہوگا کیا عوام کی محبوب قیادت کو عوام سے دور کیا جاسے گا اور کیا عوام جو ہے اسے خاموشی سے برداشت کر جائیں گے ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات کے لیے ہم نے اپنے پروگرام میں ایک بہت ہی محتبر شخصیت کو مدعو کیا ہے میرے مہمانے گرامی جو ہیں وہ ایک سینئر صحافی کالم نگار تجزیہ کار اور انچارج ایڈیٹوری روزمان نوائے وقت جناب سعید آسی صاحب ہیں میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آسی صاحب سیاسی صورتحال جو ہے وہ بجائے بہتر ہونے کی بجائے ملک کی بگڑتی جا رہی ہے ایک طرف انتشار بڑھتا جا رہا ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ مائنس ون فارمولے کی بازگشت شنائی دے رہی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی بازگشت حقیقی ہے اور کیا یہ جو مائنس ون فارمولا ایک دفعہ پھر لائے جا رہا ہے وہ اس دفعہ کامیاب ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ شاہد صاحب کے آپ نے یہ اس پروگرام میں مدعو کیا ہے تو جو بات آپ نے ایڈیٹیٹ کی ہے یہی ان دنوں ہی نہیں پشتے چار پانچ ماہ سے اور کیا آؤٹکم ہوتا ہے اس کا اس کے بارے میں ابھی تک کوئی آسمان پر آپ سمجھے کہ گہرے بادل چاہے ہوئے ہیں بارش برستی ہے گرشتی ہے مطلعہ صاف ہوتا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کسی کے پر میں کچھ نہیں پڑھ رہا کہ آگے ہونا کیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں قصور کس کا ہے یہ تھوڑا سا خوج لگانے کی ضرورت ہے کہ ہم اب تک سیاسی استحقام کی طرف کیوں نہیں بڑھ بائیں آپ تھوڑا سا اگر انیلائز کریں کیا میں پاکستان سے اب تک کا سفر نہ مجھوئے تو اس میں سوائے افراد تفریخ خلفشار گھڑبر اور وہ جو محلاتی ساشیں چور دروازے سے ایک دارویانا جتی بھی مثالے ہیں وہ ساری آپ کو اس میں وہ محسوس ہوگی کہ یہ مثالے بنائی گئی ہی ہماری جو سیاسی سیچویشن ہے اس کو افراد تفریخ اشکار کیے رکھنے کے لیے کس کے مقاصد ہے اس کے پاس منظر میں یہ بھی کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے کون اصل میں حکمرانی کر رہا ہے اور کرنا چاہتا ہے اور آگے کے کیا آزائے میں یہ بھی کوئی ڈکی چکی بات نہیں ہے یہ جمع تفریخ کے سوال ہے اور سب کے ذہنوں میں مجھے ہیں کہ یہ جو مائنس آدانہ ہے وہ زمینی جو ہیں وہ جو قوتیں ہیں وہ اس کو کریں گی یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ وہی پرانی روایت دورائی جائے گی کہ عدالت کے ذریعے ایک دفعہ پھر عوام کی محبوب قیادت کو جو ہے وصولی پہ لٹکایا جائے گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دونوں میں سے کیا سی جس کی آپ جو ہے وہ آپ کو دھمک سنائی دیتی ہے اس میں مائنس ون کی جہاں تک بات ہے میرا ذہن تو اس کو نہ قبول کرنے کو تیار ہے اور نہ ہی میرا خیال ہے کہ یہ کوئی فیکٹ ہے کہ کسی کی طرف سے یہ کوئی فارمولہ آیا ہوگا مائنس ون کا یہ چونکہ آپ نے پہلے خود بھی یہ بتایا ہے کہ ایسے کئی فارمولے پہلے آئے اور وہ ناکام ہوئے اس کے ہوتے ہوئے پہلے تجربات جو ہیں ان کی روشنی میں میرا نہیں خیال کہ اب کسی کو سوجے گی کہ کوئی مائنس ون کسی پارٹی کی ہمارے انڈکٹ کر کے ہمارے مقتدر جو ہلکیں ہیں جی جی ان کی عادت رہی ہے کہ جب بھی نیا اقتدار آیا یا لایا گیا مسلط کیا گیا یا انہیں جو ہے وہ بنا کے پیش کیا گیا جیسے بھی وہ آئے انہوں نے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ ایسے ہی پرانی علماری کھولی جاتی ہے اور میں سے وہ جو ان کے پرانے دو تین فارمولیاں انہی کو لے کے آتے ہیں جاڑتے ہیں اور میں سے ایک فارمولا پھینگیا جاتا ہے اب اس کا وہی تیسرا فارمولا جو ہے پہلے دو فارمولے دیگر جو پھینکے کے عوام کے سامنے ہیں اس کے بعد یہ تیسرا فارمولا پھینکا گیا وہ ہے مائنس ون کا اس کی بازگشت یہ ہے کہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنماں جو ہیں انہوں نے اس کا بقاعدہ اظہار بھی اے اپنے انٹرویوز میں اپنی ٹاک شو میں کیا ہے کہ جناب ہمیں یہ اوفرزہ ہی ہمیں بٹھایا گیا ہم تو یہ اس لیے وہ بازگشت صرف نہیں نہیں بلکہ اس کی عمل درامت بھی نظر آ رہا ہے آپ پارلیمان نہیں ساری باتیں عدالت کی طرف جاری وہی جو آپ نے بھٹو کے زمانے میں دیکھا ہے یا آپ نے نواز شریف کے زمانے میں بے نظیر کے زمانے میں یہ جو چیزیں ساری پہلے چلتی آئی تھی اب پھر وہی جو ہے حصورت نظر آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک دفعہ پھر ہماری جو عادت ہے ہاں نے وہ انہی روایت بدلی اور ایک دفعہ پھر ہم وہ اب آپ جن کی عادت کا تذکرہ کر رہے ہیں یہ ان کے ساتھ میں تو سمجھتا ہوں کہ بیڑ لگ ہے کہ وہ انڈکٹ کرتے ہیں ایک بندے کو ایز پارٹی لیڈر ٹھیک ہے نا اس کے مقاصد ہوتے ہیں کسی پارٹی میں کسی کو پارٹی لیڈر کے مقابلے میں کھڑا کر دینا یا کسی کے ہاتھوں کوئی نئی پارٹی تشکیل دلوا دینا ان کے جو مقاصد ہوتے ہیں وہ اس لیے ناکام ہوتے ہیں کہ بعد میں وہ لیڈر ان کے کنٹرول میں نہیں رہتا ایک جب وہ لیڈر یعنی کہ اس کی پاپولارٹی پبلگ میں ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں اپنی منمانیہ کرتا ہے پھر وہ ان کے ہتھیں تو نہیں چڑھتا تو یہی علمیہ ہے کہ مائنس ون فارمولہ جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے پھر ٹھیک ہے نا اس لیے ناکام ہوتا ہے اب دیکھئے ماضی کی مثالے صاحب نے پیپل پارٹی کی اندر سے انہوں نے وہ کتنی پارٹیاں کتنے بندوں کو آہ یعنی کہ سامنے لے کر آئے کتنی وہ گروپ بنائے وہ جو ہے آہ ڈیفیکشن کرا کرا ہر پارٹی میں ہر پارٹی میں ہوتے رہے لیکن وہ جو فارور بلاغ تھے وہ اس کا مقاملہ تو نہیں کر پاتے تھے نا ان کی حیثیت صفر جمع صفر والی ہی رہتی تھی امیچا تو یہی علمیہ جو ہے اس وقت اگر ان کی کوشش یا سازش ہوگی کہ عمران خواہ کے مقاملے میں پارٹی کی اندر سے کسی کو لے ہیں تو آہ ان کے مقاصد پورے ہو جائے گے تو یہ پوسیبل نہیں ہو گا کیونکہ عمران خواہ اس وقت سچا جھوٹا جو بھی بیانیاں ہے اس بیانیاں کے زور پہ انہوں نے عوام میں اتنی مقبولیت حاصل کر لی ہے کہ ان کو اب دبانا یا عوام کے سامنے سے ہٹانا منظر سے ہٹانا پوسیبل نہیں ہے اچھا آپ کیا سمجھتے نہیں ہے کہ منموعہ آہ فنڈنگ کیس کا جو اس کے بعد جو ہے عمران خان کی جو پپولرٹی ہے اس میں فرق نہیں آپ سمجھتے آیا کیوں کہ وہ بیانیاں جو اس کے پاس تھا وہ اتحادی اتحادیوں کے پاس منتقل ہوا ہے کل وہ چور کہتے تھے آج انہوں نے بھی چور کہنا شروع کر دیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے تحریک انصاف قیادت کی شہرت میں کوئی فرق آئے گا اور اس کے جو ہے اثرات آگے جو الیکشنز ہیم نہیں ہیں پھر ہونے والے ہیں گیہ رہے ہیں سکروں پہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں شہر صاحب آہ میں نہیں سمجھتا کہ پپولرٹی میں بلکہ اضافہ ہوا مجھے محسوس ہو رہا ہے وہ اس طرح کہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کے کنٹرول میں وہ کنٹرول نہیں کرتے ٹھیک نا تو وہ آہ اب اب جو بیانیاں ہیں وہ زیادہ اگریسیو اندارز میں یہ سامنے لا رہے ہیں عمران خان صاحب تو اس میں جو پپولرٹی آپ اندھی عقیدت سمجھے آپ اس وقت جو ہے نا اور میں تو حیران ہوتا ہوں کہ بڑے بڑے دانشور بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ جو ہے وہ اتنی اندھی عقیدت ہو گئی ہے کہ وہ دوسرے کی کوئی بات سننے کو تیار دی ہوتے ہیں کوئی آرگومنٹ جو انہیں ان کے دل کو لگتا ہی نہیں اس کے کنٹرولی عمران خان صاحب کی بیانی ہے کہ برقس کوئی دوسرہ آرگومنٹ انہیں باتا ہی نہیں ہے وہ اسی کو کباحتوں کے بعد جو اسی کو چاہے جتنے مرضی فیصلے آجیں جتنے مرضی فارمولے آجیں ہاں آج بھی جو ہے وہ تحریک انصاف جادت جائے وہ آنسٹ بھی ہے وہ آنسٹ آنسٹ ہے یا نہیں ہے یہ یہ تو بحث بچہ ایسٹ الاغ ہے اچھا آنسٹ ناحونے کے باوجود پاپولر ہے hace دیانت دار ناحونے کے باوجود پاپولر ہے عبام کی لیے ناقابلِ قبول نہیں اس سب کیا ساب 네 اگر hemos we Bareš کم سارے جو ہیں وہ دودھ کے دولے لیں لیکن اس کے باوجود اس کے ان کی بڑی تعداد جو ہے وہ آہ کرپشن میں مبتلا ہے ان پہ صحیح ملوث ہے اور اس میں جو ہیں وہ آہ آنسٹی نہیں ہے ہماری سیاسی کیارات میں کسی میں کسی میں نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ عوام جو ہے وہ جانتے بوجھتے ہوئے عزمائے علوموں کو جانتے علوموں کے پیچھے لگی اب دیکھیں نا یہ بات عمران خواہ صاحب نے جب یہ فورا فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہے تو اس پر تفسر کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ کوئی پارٹی فنڈنگ کے بغیر چل ہی نہیں سکتی اب فنڈنگ جو ہونی ہے وہ غلط صحیح ہونی ہے نا اس میں کوئی دیانتداری کے ساتھ کوئی فنڈنگ کاری نہیں سکتا جو فنڈنگ ہوگی اس میں گپلے بھی ہوں گے سارا کچھ ہوگا جو بھی میتھڈ ہیں پیسہ کھینچنے کے لیے وہ سارا استعمال کیے جائے گے اس میں دیانتداری والی تو بات ہی نہیں ہے اگر پارٹی آپ نے چلانی ہے روائیتی طریقے سے وہ خود اطراف کر رہے ہیں کہ ہم تو پارٹی اس طرح نہیں چلا سکتے کوئی پارٹی نہیں چل سکتی تو اس میں جو دیانتداری والی اب تو ظاہر ہے اب سوال اٹھا شروع ہو گئے کہ آئین کی دفعہ جو باسٹ ہے خود ایون پی ٹی آئی میں یہ سوال اٹھا شروع ہو گئے ہیں کہ یہ یہ کیوں انڈکٹ ہوئے آئین میں ٹھیک ہے نا اسی دفعہ کے تحت نوار شیف ڈسکوالی فائی ہوئے اسی دفعہ کے تحت اب تلوار لٹک ہوئے گی عبرال خان پہ یہی دفعہ اس میں موجود رہے گی تو آنے والی جو سیاست ہے اس میں بھی یہ تلوار برقرار رہے گی ٹھیک ہے نا یہی ایسے ہوتے ہیں معاملات اب دیکھئے میں چارٹر آف ڈیپکریسی کی بات کروں گا کہ وہ کیوں مجبور ہوئے تھے ایک دوسرے کے مخالف جو جباتے تھی ایک ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر چارٹر آف ڈیموکریسی پر سائن کرنے پر کیوں مجبور ہوئے تھے اس وقت یہ سوچ تھی نا کہ کوئی نہ کوئی پارٹی جو ہے اپنے اقتدار کی خاطر یا اقتدار میں شرینی کی خاطر اپنے مفادات کے حصول کے لیے وہ سہارہ دے دیتی تھی جو معاورہ آئین اقدام والے ان کو سہارہ دے دیتی تھی تو جو جمہوری حکومت ہے اس میں استقامت ہی نہیں ہو پاتی تھی سال دو سال چلی اس کے بعد نیچے اور یہ یہی سہارہ بنتے تھے ہمارے ماشاء اللہ سیاستدار تو یہ جب تجربات سب کے سامنے آئے تو پھر انہوں نے محسوس کیا کہ کیوں نہ ہم اکٹھے ہو کر ان کو مات دے جو یہ ہمیں آپس میں لڑاتے ہیں اور اقتدار لیتے ہیں اور ہمیں گندہ کرتے ہیں تو یہ پھر انہوں نے صحیح بھی کیا جائے جب تک سیاستدار انتشار کا شکار رہیں گے پسے پردہ بیٹھی قوتیں جو ہیں وہ انہیں پتنیوں کی طرح جو ہے وہ اشاروں پہ نچاتی رہیں گی اور وہ اگر اشاروں پہ نائٹے رہیں گے تو نہ ہی جو ہے وہ ملک میں جمہوریت مضبوط ہوگی اور نہ ہی جو ہے وہ عوام جو ہے اس کا کوئی مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو سکنا ہے ان کے خیالات کا عزت سے یوں ہی جاری رہے گا لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک انہوں سے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا